آج میں پہلے سے ہی یہ من بنا رکھا تھا کہ بھائی جب تک آج انڈیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلا جانے والا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ کے سامنے یہ قبر نہیں آئے گی کہ بھائیہ ہماری انڈین کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میچ میں ہرا کر بھائی کوالیفائی کر لیا ہے ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ کپ میچ کے لیے بھائی تب تک میں کوئی اپ ڈیٹ بولی وڈ کا نہیں دوں گا اور بھائی فائنلی آج ہماری انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو ہڑا کر بھائیہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے انیس تاریخ کو بس ہم لوگ ورلڈ کپ اٹھانے والے ہیں بھائی اٹھانے والے ہیں اور اس خسی کو آپ لوگ کو بتاتے ہیں بھائیہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب بولی وڈ کی خبریں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بھائی ٹائگر کے پارٹ تھرڈ کا تیسرا دن باکس آفیس پر کیسا رہا کمائی کے معاملے میں ویسے تو یہ خبر آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا باسی خبر ہو چکی ہے لیکن بھائی خوشی کے ساتھ باسی خبر میں حضم کرنے کی طاقت بھائیہ ہم سبھی کو رکھنی چاہیے تو دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ جب ٹائگر کا پارٹ تھرڈ سینیما گھروں میں ریلیز ہوا تھا تو بھائیہ اس فلم کو پہلے دن جو ایڈیا سے کلیکشن ملا تھا ہندی لائگ بیز میں وہ آکڑا تھا 43 کروڑ کا اس کے بعد بھائیس فلم کو دوسرے دن یعنی کہ منڈی کو جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 58 کروڑ کا اور اس کے بعد بھائیس فلم کو لے کر یہ جانکاریاں ملوں کے سامنے آئی ہے بھائیس فلم کو تیسرے دن یعنی کہ کل جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا ہے وہ آکڑا ہے 43 کروڑ 50 لاک روپے کا اور اس کلیکشن کے مادم سے اس فلم نے بھائی فائنلی تین دیروں میں ہی 144 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بزنس کرتے ہوئے بھائی اس سال کے لیے بولی ووڈ کی وہ تیسری سب سے بڑی ہٹ فلم بن گئی ہے جس نے اتنی تیج گتی سے 144 کروڑ 50 لاکھ روپے کہاں کڑا باکس اوپس پر پار کر کے دکھایا ہے یعنی کہ اس سال کی جو ٹاپ 3 فلمیں ہیں ان ٹاپ 3 فلموں کے لسٹ میں یہ فلم تیسرے پوزیشن پر آ چکی ہے جوان اور پتھان کے بعد یعنی کہ جوان کو لے کر آپ کو یادی ہوگا کہ اس فلم کو تین دیروں میں جو انڈین باکس اوپس پر ہندی لینگویج میں کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 180 کروڑ 45 لاکھ روپے کا اور اس کے بعد پتھان کو جو تین دیروں میں کلیکشن ملا تھا انڈین باکس اوپس سے وہ آکڑا تھا 161 کروڑ کا اور اس کے ساتھ بھائی آج ٹائر کے پار تھرڈ کو لے کر ایک جارکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے بھائی اس فلم نے بھائیہ تیسرے دن کے کلیکشن کے بعد ہم سے ریکارڈ بھوک میں بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے بھائی ان ٹاپ ٹین فلموں کی لسٹ میں دوسرا پوزیشن حاصل کر لیا ہے جس کو منگل وار کو بہت زبردست کلیکشن ملا تھا انڈین باکس اوپس سے یعنی بھی اگر ہم نے بات کر اس ٹاپ ٹین فلموں کی لسٹ کی تو بھائیہ اس ٹاپ ٹین کے لسٹ میں دسویں نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے دنگل جس کو پہلے منگل وار کو جو باکس اوپ اپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکھڑا تھا بائیس کروڑ ان سٹ لاغ رؤیہ کا اسکے بعد بھی ایسی لسٹ میں نموے نمبر پر jose فلم ہے وہ فلم ہے جوان جس کو پہلے منگل وار کے لئے جو باکس اوپس پر کلیکشن ملا تھا وہ آکھڑا تھا 24 کروڑ کا ٹین اسکے بعد بھی ایسی لسٹ میں آٹویں nمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے ہاؤس کھل کا شمع ٹھان aparecer accessed 모مک بھول پر سکیٹ اگراء ایک کہ سار ہے اس نے ساتhte نمبر پر زوگ میں خوبی رکھان کرسٹھ پر قرارکwards کو سینبا جن کی آ lore 19 لاکھ روپے کا اس کے بعد بیسلسٹ میں چوتھے نمبر پر دخل میں وہ فلمیں جس کو پہلے مغلوار کیلئے جو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا مغلوار تھا 28 کروڑ 89 لاکھ روپے کا اس کے بعد بیسلسٹ میں تیسرے نمبر پر جو فلم ہے وہ فلم ہے باہو بلی کا پارٹ ڈو جس کو پہلے مانگلوار کے لیے جو باکس اپس پر کلیکشن ملا تھا وہاں گڑا تھا تیس کروڑ کا اور بھائی اس لسٹ میں دوسرے پوزیشن پر ہے ٹائگر کا پارٹ تھرڈ 43 کروڑ 50 لاکھ روپے کے وزنس کے مادیم سے اور بھائی اس فلم سے اگر کوئی فلم آگے ہے تو وہ فلم ہے گدر کا پارٹ 2 جس کو پہلے منگلوار کے لیے جو باکس آفیس پر کلکش منا تھا وہاں کڑا تھا 55 کروڑ 40 لاکھ روپے کا یعنی کہ بھائی ساندار پردرسن کرتے ہوئے بھائیہ پہلے منگلوار کے لیے باکس آفیس پر ساندار پردرسن کرنے ورلڈ کپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے دوسرے طرف ہمارے جو ٹائگر خان ہے وہ باکس آفیس پر ساندار پردرسن کرتے ہوئے ریکارڈ وقت میں لگاتار بدلاؤ کرتے جا رہے ہیں میرے بھائی تو دوستو ہر طرف سے خوشیا 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 ہی ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے میرے بھائی تو دوستو آپ اپنے کمینڈ کے بعد میں ضرور باتائی گا کہ یہاں ٹائگر کے پارٹ اپنے کمینڈ کے بعد میں سے ہمیں ضرور باتائی گا تو اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہماری چینل یعنی کو بارن جکرم کلائک کرنا نہ ہو لیے گا اور ہماری اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بھائی کن کو جرد ہو آئی گا